یہ کہانی تین دوستوں کی ہے جو ایک بوٹ پر ایٹلانٹک اوشین میں پس جاتے ہیں کھانا نہ ہونے کے کارن وہ تینوں ایک دوسرے کو کھانا چاہتے ہیں اور پانی کی جگہ ایک دوسرے کا خون پیتے ہیں کہانی کی شروعات جون سے ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ کی تصویر دیکھ رہا تھا اس کے ماں باپ ایک کار ایکسیڈنٹ میں مارے گئے تھے اور پیچھے جون پر کرجہ چھوڑ گئے تھے جون کو ریچڈ کا فون آتا ہے جو اس سے ملنے آ رہا تھا ریچڈ جون کا اچھا دوست تھا اور دونوں ساتھ ہی گھومنے جاتے تھے ریچڈ جون کے گھر آ کر اسے پیٹنے لگتا ہے پر شاشا وہاں آ کر اسے روکتی ہے شاشا ریچڈ کی گرل فرنڈ تھی ریچڈ گسیل نیچر والا تھا اور وہ جون کی کسی بات پر گسا تھا شاشا ریچڈ کو سمجھاتی ہے کہ تم نے بے وجہ ہی جون پر گسا کیا اس کے بعد ریچڈ دونوں کو منانے کے لیے انہیں ایک بوٹ پر لے کر جاتا ہے دراصل ریچڈ ان دونوں کے ساتھ پورا دن سمندر میں بتانا چاہتا تھا وہ تینوں اچھے فرنڈز تھے اور ایک دوسرے کی کیر کرتے تھے ریچڈ بہت امیر باپ کا بیٹا تھا وہ جون کی ہر طرح سے مدد کرتا تھا جون اور ریچڈ بوٹ کے ایک طرف فیٹھے تھے شاشا ان سے دور دوسری طرف سن بات لے رہی تھی جون ریچڈ سے پوچھتا ہے تم نے مجھے کیوں مارا تھا ریچڈ بتاتا ہے کہ مجھے لگا کہ شاید تمہارا اور شاشا کا افیر ہے جون اس سے کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور ریچڈ اس کی بات مان لیتا ہے اس کے بعد جون اور ریچڈ فشنگ کرنے لگتے ہیں ریچڈ شاشا سے بات کر رہا تھا کہ اسے پھر جون پر شک ہوتا ہے ریچڈ جون کے پاس آ کر اس سے پھر پوچھتا ہے کیا تمہارا اور شاشا کا افیر ہے تب ہی شاشا پیچھے سے اس کے سر پر بوٹل مار کر اسے بے ہوش کر دیتی ہے شاشا جان سے کہتی ہے وہ تمہیں مارنے والا تھا لیکن جان کہتا ہے نہیں وہ مجھے نہیں مارتا تب ہی ریچڈ تیجی سے کھڑا ہوتا ہے اور جان کو پنچ مار کر پانی میں گرا دیتا ہے شاشا ریچڈ کی طرف ہارفون کر دیتی ہے پر ریچڈ ہارفون کو آگے سے پکڑ لیتا ہے شاشا ہارفون چلاتی ہے پر نشانہ جان کے ہاتھ پر لگتا ہے جو پانی سے اوپر آ رہا تھا ریچڈ شاشا کے پیچھے جا کر اسے پکڑ لیتا ہے اور اس کا گلہ دوانے لگتا ہے لیکن اس بار جان پیچھے سے آ کر ریچڈ کے سر پر ہارفون مارتا ہے ریچڈ نیچے گر جاتا ہے اور اس کے سر سے بہتے خون کو دے کر شاشا ڈر جاتی ہے شاشا کہتی ہے اگر ریچڈ اٹھا تو ہمیں مار دے گا اور اگر ریچڈ نہیں اٹھا تو اس کا باپ ہمیں مار دے گا دراصل ریچڈ کا پتہ بہت امیر اور خطرناک تھا جان اور شاشا اب آگے کی پلاننگ کرتے ہیں کہ ریچڈ کے پتہ سے کیسے بچا جا سکے وہ دونوں ریچڈ کی وڈی کو بوٹ ہلا ہلا کر نیچے پانی میں فیک دیتے ہیں ریچڈ کے پانی میں گرتے ہی وہ دونوں اس کے خانسنے کی آواز سنتے ہیں وہ آگے جا کر دیکھتے ہیں تو ریچڈ پانی میں تیار رہا تھا جان اسے مارنا چاہتا تھا پر بوٹ کی چاویاں ریچڈ کے پاس تھی ریچڈ اسے کہتا ہے اگر میں ڈوب گیا تو چاویاں بھی میرے ساتھ پانی میں ڈوب جائیں گی اس کے بعد ریچڈ کہتا ہے اگر تم دونوں بوٹ سے سبھی طرح کے ہتھیار اور نکیلی چیزیں پانی میں فیک دو تو میں سب کچھ بول جاؤں گا ہم اپنے اپنے گھر جائیں گے اور کبھی بھی ایک دوسرے کو نہیں ملیں گے شاشا کہتی ہے تم اپنے پتا کو بتاؤ گے جس پر ریچڈ کہتا ہے نہیں میں نہیں بتاؤں گا پھر جان سبھی طرح کے ہتھیار لوہا اور بوٹلز بوٹ سے اٹھا کر پانی میں فیک دیتا ہے ریچڈ بوٹ پر چڑ جاتا ہے اور تینوں بوٹ کے اوپری حصے پر بیٹھ جاتے ہیں ریچڈ اپنی جاوی سے بوٹ سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے پر بوٹ سٹارٹ نہیں ہوتی اب وہ تینوں بوٹ پر فس جاتے ہیں کیونکہ وہ گہرے سمندر کے بیچ اکیلے تھے ریچڈ ان دونوں پر گصہ کرتا ہے کیونکہ وہ جان اور شاشا کو ان حالاتوں کے لئے ریسپونسیبل مالتا تھا ریچڈ کو بوٹ پر ایک کھالی ڈبا ملتا ہے جو جان باہر فیک نہ بھول گیا تھا ریچڈ اس میں پانی برتا ہے لیکن پانی جلدی ختم ہو جاتا ہے اب ان کے پاس نہ پانی تھا اور نہ ہی کھانا کیونکہ وہ صرف ایک دن کا ہی سمان لے کر آئے تھے وہ کنارے سے کافی دور تھے کافی دنوں تک انہیں کوئی دوسری شپ دکھائی نہیں دیتی اور وہ تینوں سمندر میں فس جاتے ہیں ریچڈ کسی طرح ایک پکشی کو مارتا ہے اس کے بعد وہ تینوں اس پکشی کا کھون پیتے ہیں پر جان الٹی کر دیتا ہے ریچڈ ایک شراب کی بوتل اٹھا لاتا ہے جسے وہ کہیں چھپا کر بھول گیا تھا اب تینوں اس شراب کو پیتے ہیں اسی بیچ ریچڈ دونوں سے پوچھتا ہے جب میں پانی میں تھا کیا تمہیں ڈر نہیں لگا جان کہتا ہے ہمیں تم سے زیادہ تمہارے پتا سے ڈر لگتا ہے ہم جے سوچ کر ڈر رہے تھے کہ وہ ہمارا کیا حال کرے گا یہ سن کر ریچڈ مسکرانے لگتا ہے کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس کا پتا اس سے بہت پیار کرتا تھا اب وہ تینوں پھر سے ہسی مجا کرنے لگتے ہیں اور بہت ساری باتیں کرتے ہیں جان اپنے ہاتھ کا جکم دیکھتا ہے جو پہلے سے کافی قراب ہو چکا تھا وہ اسے صاف کرنے جاتا ہے رات کو جان کے ہاتھ میں درد ہوتا ہے اور وہ درد سے بہت تڑفتا ہے شاشاوس کا جکم دیکھ کر ریچڈ سے کہتی ہے اس کی آرم کاٹنی پڑے گی ریچڈ کہتا ہے ہمارے پاس کوئی چاکو نہیں ہے شاشا ریچڈ کی بات سن کر اس بوتل کو اٹھا لیتی ہے جو انہوں نے پہلے پی کر کھالی کی تھی جان ڈر جاتا ہے پر شاشاوس کے پاس آ کر اسے سمجھاتی ہے کہ اگر تمہاری آرم نہیں کاٹی تو انفیکشن تمہارے پورے شریر میں پھیل جائے گا اور تم مر جاؤے جان شاشا کے کان میں کچھ کہتا ہے اور شاشا ریچڈ سے اس کی بیلٹ مانگتی ہے ریچڈ بیلٹ دے دیتا ہے اور جان اسے اپنی آرم پر کس کے باندھ لیتا ہے شاشا جان کی آرم کاٹنے والی تھی تب ہی ریچڈ جلدی سے ڈبا اٹھا لاتا ہے جس میں انہوں نے پکشی کا خون پیا تھا شاشا ریچڈ کو سمجھاتی ہے کہ خون انفیکٹڈ ہو سکتا ہے پر ریچڈ کہتا ہے مجھے پیاس لگی ہے شاشا وار کرتی ہے پر جان کی آرم نہیں کٹتی لیکن اسے ایک گہرا کٹ لگ جاتا ہے جس سے وہ درد سے تڑفتا ہے ریچڈ اس کا خون ڈبے میں کھٹا کرتا ہے شاشا بھاگ کر ایک ٹیپ لے آتی ہے اور جان کی آرم پر لپیٹ دیتی ہے اس کے بعد ریچڈ اور شاشا ڈبے سے اس کا خون پیتے ہیں رات کو پھر جان درد سے تڑفنے لگتا ہے شاشا اس کے پاس جاتی ہے اور اسے حوصلہ دیتی ہے جان کہتا ہے اگر میں نے جلدی سے کچھ نہیں کھایا تو میں مر جاؤں گا ریچڈ اس کی بات سن کر اس پر گصہ کرتا ہے ریچڈ کو لگتا ہے کہ کہیں شاشا اور جان دونوں مل کر اسے مار کر کھانا جائیں ریچڈ اور جان دونوں بحث کرنے لگتے ہیں شاشا دونوں کو روکتی ہے اور تنکے کھیٹنے کو کہتی ہے جس کے ہاتھ میں بھی سب سے چھوٹا تنکہ ہوگا وہ اپنا ولدان دے گا تاکہ دوسرے بچ سکے اب تینوں تنکے کھیٹتے ہیں اور سب سے چھوٹا تنکہ شاشا کے پاس آ جاتا ہے ریچڈ شاشا سے پوچھتا ہے کیا تم اپنے آپ کو کرون کر سکتی ہو شاشا نامیں سر ہلاتی ہے اب تینوں پھر سے تنکے کھیٹتے ہیں اور اس بار چھوٹا تنکہ جان کے ہاتھ میں آتا ہے جان کہتا ہے ایک بار اور کرو پھر شاشا کہتی ہے جے آخری بار تھا تب ہی جان بوٹل کا ٹوٹا حصہ اٹھاتا ہے اور ریچڈ کا گلا کاٹ دیتا ہے شاشا جان کا یہ روپ دیکھ کر ڈر جاتی ہے اس کے بعد جان شاشا کو کچھ کوکیز دیتا ہے جو اس نے اسی بوٹ پر چپا کر رکھی تھی اس کے بعد وہ شاشا کو بتاتا ہے کہ میں نے بوٹ کا فیوز نکال دیا تھا جس کارن بوٹ سٹارٹ نہیں ہوئی وہ شاشا کو کہتا ہے ہمیں ریچڈ سے چھٹکارہ مل گیا ورنہ وہ ہمیں ایک نہیں ہونے دیتا آگے جان کہتا ہے ہم بوٹ سے ریچڈ کا کیش لے کر بھاگ جائیں گے ریچڈ ہمیشہ اپنی بوٹ پر کیش رکھتا تھا جان شاشا کو اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا لیکن شاشا اس کی باتیں سن کر بہت ڈر جاتی ہے جان فیوز لگانے اوپر جاتا ہے اور شاشا بھی اس کے پیچھے اوپر جاتی ہے جان فیوز لگا کر اس کے پاس آتا ہے پر تبھی شاشا اسے پانچ مار کر پانی میں گرا دیتی ہے جان بوٹ کی موٹر میں آ کر مر جاتا ہے اس کے بعد شاشا بوٹ سٹارٹ کرتی ہے پر بوٹ کو جور سے جھڑکا لگتا ہے جس کارن شاشا پانی میں گر جاتی ہے اور بوٹ تیجی سے آگے نکل جاتی ہے دراصل جان اور شاشا کا کچھ سمیں کے لیے افیر تھا جان شاشا کو بہت پیار کرتا تھا جان ریچڈ کے ہوتے کبھی بھی شاشا کو پا نہیں سکتا تھا اسی لیے جان اسے مار دیتا ہے ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیباد پلیز ہمارے چینل کو جرور سبسکرائب کریں